چار باتوں پہ یقین کر لے دل سے خوف ویسے ہی ختم ہو جائے یہ جو ہم کہتے ہیں نا بس موت آئے کے نہیں آئے نہ جانے کب آنی ہے ہم سوچتے ہیں میں بیمار ہوں گا اچانک لوگ ہسپٹل لے کے جائیں گے پھر ڈاکٹر کہیں گے کہ گھر لیں جو اس کو جواب ہو گیا ہے پھر موت آئے گی اچھا تو چندے چلتے اللہ روح کی نہیں کہنے سکتے بولتے بولتے انسان اللہ انسان کی زبان اللہ بند نہیں کر سکتے یہ تخمین نہیں اور یہ باتیں کار سے سوچتے ہیں چار باتوں پہ یقین کر لیجئے سب سے پہلی بات میرے بھائی انہو لن تموت نفس حتی تستک من رزقہا صحیح ترغیب کی روایتیں ون سیون زیرو ٹو جو لقمہ جو پانی کا قطرہ میں اور آپ لکھوا کے آئے ہیں ہماری پیدائش کے پانچ ماہ پہلے یہ سب کچھ تیہ کر دیا گیا تھا جب تک ہر جان اپنے خوراک کا آخری لقمہ اور آخری قطرہ کھا پی نہیں دے گی اس کو موت نہیں آئے گا یہ کون کہہ رہے ہیں جس سے سچی زبان اللہ نے کسی کو آتا نہیں دوسرا یقین کر لیجئے جو وقت ہے نا کبھی اس سے ایک سیکنڈ پہلے آپ کو موت نہیں آئے گی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ایک پل بھی پہلے آپ کو موت نہیں آئے گی وقت مقرر پہ آئے گی تیسرا یقین اللہ حضور جلال نے جگہ بھی مقرر کی ہے اس کو کہاں موت آنی جگہ بھی مقرر ہے اس کو کہاں موت آنی ساری زندگی خالد بن ولید میدانوں میں رہے اور وہ کہتے ہیں خالد بن ولید وَمَا فِي جَسَدِي شِبْرٌ اِلَّا وَفِيهِ ضَرْبَتٌ بِسَئِفٍ اَوْرَمِّيَةٌ بِسَحْمْ ایک بلیست اتنی جگہ بھی میرے جسم میں خالی نہیں جہاں تلغار اور تیر کا نشان نہ ہو ساری زندگی لڑائیاں کی ہیں دین کو پلند کرنے کے لیے خالد بن ولید نے شہادت مانگتے رہے ہیں موت ان کے آگے آگے رہی ہے یہ پیچھے پیچھے رہے ہیں لیکن موت آئی بھی ہے تو کہاں چار پئی بھی گھر لیٹے ہو اور ساتھ پتاہ کرتے تھے جاؤ میرا پیغام دے دو وَلَا نَامَتْ عِيُونُ الْجُبَنَا اور بُزْلوں کو نید نہیں آتی ان کو میرا پیغام پہنچا دو میں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی بلندی کے لڑائیاں کی ہے آج گھر لیٹے مجھے موت آ رہی ہے مَنْ طُلَبَ الشَّهَادَةَ بِالصِّقُ بَلْ لَغَهُ اللَّهُ اِيَّا وَإِن مَا تَعْلَى فِرَاشِبْ یہ سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں خواہ وہ اپنے گھر میں چار پئی بھی فوت تو جو جگہ ہے وہ تے ہے حدیث میں آتا ہے اللہ عزو جلال نے جہاں اس کو موت دینی ہوتی ہے وہاں اس کی کوئی ضرورت رکھ دے پھر سبب بھی تے ہے اس کو ہچکی آئے بھی فوت ہوگا یہ بیٹھا بیٹھا اچانک فوت ہوگا یہ سویا سویا اٹھے گا نہیں اس کو بیماری ہوگی اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا سبب بھی تے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا قَدَ اللَّهُ مِیتَ تَعَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَ حَاجَتًا اللہ عزو جلال جب کسی کو موت دینا چاہتے ہیں جس جگہ دینی ہو اس جگہ پوچھا دیتے ہیں جس سبب سے آنی ہو وہ سبب پیدا ہو جاتا ہے امامِ عوضائی کہتے ایک شخص نے ساری زندگی مچھلی نہیں کھائی کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں کانٹا نہ مجھے چھپ جائے ساتھیوں نے مجبور کیا پہلے دن مچھلی کھائی کانٹا چھپو وہیں فوت ہو اللہ کا فیصلہ تاجب کی بات ہے کس طرح ترطالی سال تک حج کے لیے پیسہ جمع کرنے والی انڈین عورت جب وہاں پہنچی ہے خوشی میں ہی آکے سجدے میں چلے گئی کہ اللہ نے حج کے لیے بھولا لیا ہے اور سجدے میں پڑی فوت ہوگی ہے اٹھی نہیں اللہ حضرت علیہ سبب تیہ ہے جگہ تیہ ہے وقت تیہ ہے اور یہ بھی تیہ ہے کہ یہ کھا کے ہی فوت ہونا ہے یہ بھی ساری چیزے تیہ ہے تو پریشانی کیا ہے مسکراتے جانے کی تیاری کرو تیاری کیا ہے نمازوں کی پوتی تولین کو خالص کرنا بڑوں کا اعترام چھوٹوں پہ شفقت خیرخواہی مسلمانوں کے لیے مانگو اور کرو یہ کام کرو جب جاؤ پر مسکراتے جاؤ جانا ہے تو پھر بھی کس کے پاس جانا ہے وہ ایک دیہاتی تھا نا تو دیہاتی کو لوگوں نے بڑا ڈرائیا قبر بھی ہوگی حشر بھی ہوگا کہتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہی ہوا لیکن یار ایک بات تو بتاؤ بیسے جانا کی طرح کہتا ہے اللہ کی بات کہتا ہے پھر خیر ہے وہ بڑا رحمان کی دنیا جہان کے سارے رشتہ دار مل جائیں تو اتنی محبت تمہیں نہیں دے سکتے ساری دنیا بھی مل جائے تو نہیں دے سکتی اتنا تمہارا رب تمہیں عزت اور تمہیں محبت سے نمازے گا